موسیقی الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے وہ بنیادی چیزیں پڑھی تھی جن کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ تعالیٰ کی وجود پر ایمان لاتے ہیں تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کہ وہ اصول وہ بنیادیں جن کی بنا پر جن کی روشنی میں ہم انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہیں تو یعنی یہ بحث یا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاپک اس سبجیکٹ میں علیہات کورس میں اس لیے ایٹ کیا گیا ہے تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ نبوت پر ایمان لانا یہ صرف کسی جذباتی لگاؤ کا نتیجہ ہے اس کی کوئی ٹھوس بنیادیں نہیں ہیں بلکہ بالکل ایسا نہیں ہے یہ نہ ہی تقلید ہے باو اجداد کی نہ ہی یہ جذباتی میلان یا رجحان ہے بلکہ اس کی ٹھوس اور مضبوط دلائل ہیں جن کی بنیاد پر ہم اللہ کے رسول جو ہماری طرح مبوس کیے گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء جو ہیں ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہیں تو اس کی مقصر سی وضاحت انشاءاللہ ان تمام باتوں کی کروں گا تو سب سے پہلا جو انہیں آگے پاس یہ سکرین شیئر ہے تو سب سے پہلی چیز کہ اقلی طور پر نبی کا آنا ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالی جو ہے وہ جب میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ بحث انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا یہ اس وقت ہوگی جب ایک بندہ اللہ تعالی کی وجود کا اقرار کر لے گا یعنی آپ جب اس کو دلائل دے دیں گے کہ اللہ تعالی جو ہے اس نے اللہ تعالی کا وجود ہے فلاں فلاں دلائل اس چیز کے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی جو ہے کائنات اتنی اتنی بڑی کائنات کی مخلوقات پیدا کرنے پر قادر اتنی اتنی جو ہے اس نے چیزیں جو بڑی سے بڑی مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں اور عدل سے پیدا کی ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس لیے اللہ تعالی کے لئے یہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لے اور اس کو اپنا پیغام پہنچائے تاکہ وہ آگے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے تو یہ اس میں اور یہی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں بھی کیا ہے سورہ یونس کی پہلی دوسری آیت میں کہ کیا لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کی طرح وحی کر دی اس میں تعجب والی بات ہی کوئی نہیں ہے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کیونکہ نبوت کسی نبی کا آنا اللہ کی طرف سے منتخب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی اس میں کوئی عجیب مسئلہ ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ بحث اس وقت ہوگی جب آپ کا جو مخاطب ہے سامنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی وجود کو مانتا ہوئے قرار کرتا اگر وہ وجود کو نہیں مانتا پھر اس کو وہ دلال دی جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہیں تو وہ جب وہ اس بات کا اقرار کر لے گا تو پھر جو ہے اگلی اگلا سٹب یہ کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور کائنات کی تفصیلات میں سے ایک تفصیل نبوت اور وحیوی ہے تو یہ اس لئے نبی کا آنا عقلی طرف ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہر چیز پر ہے تو اس لئے جب وہ بڑی سے بڑی چیزوں پر قادر ہے تو نبی کا آنا تو یہ بالکل ادنا سی بات ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں اب اور یہ تقاضہ بھی ہے نبی کا آنا لوگوں کی رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا یہ تقاضہ بھی ہے انسانیت کا کیونکہ جو آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور آپ کوئی بھی گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی کے ساتھ یا آپ کوئی چیز الیکٹرونک خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اس کو چلانے کی ہدایات ملتی انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے چلانا ہے اس کا کون سا بٹن کدھر ہے کیسے یہ ایکٹیو ہوتا ہے کیسے یہ چلتا ہے ساری تفسیرات اس میں مہیا کی جاتی ہیں اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ کوئی بھی آپ چیز خریدتے ہیں تو ہدایات آپ کو دی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بیجا ہے تو ہدایات دی کیونکہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایات دی ہے کہ کائنات میں کس طرح زندگی گزاروں کے تو تمہارے لیے اس میں خیر اور بلائی ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو احکامات ہیں اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکمت اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں تو اس لیے انسان کے لیے جیسے کھانے پینے اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے ایسے ہی اس کو انبیاء کی ہدایات اور تعلیمات کی بھی ضرورت ہے اور اس وعالے سے بے سر جو ہے وہ علماء کے اقوال جو ہیں وہ جو ہیں تو اگلی جو بات ہے کہ نبی کی سچائی کو جاننا ممکن ہے نبی کی سچائی کو جاننا ممکن ہے اب یہ جو میں نے دورا پوائنٹ لکھا ہوا ہے نبی کی سچائی پر اس لیال کرنا ممکن ہے اب مثال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ ہے جو اگلے اس میں زیلی پوائنٹ ہے کہ رحمتِ الٰہی کا تقاضی ہے کہ وہ انسان کو نبی کی سچائی جاننے کے طریقے سے اگاہ کرے کہ جب اللہ تعالی نے ایک ذات کو ایک شخص کو نبی بنا کر بیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کمار رحمت اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ وہ اس کی صداقت کو جاننے کے ذرائع بھی اس کے ساتھ بیجے تاکہ سچے اور جھوٹے میں تمیز کی جا سکے کیونکہ جس چیز کی جتنی حاجت اور ضرورت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اتنے ہی وسائل آستان کیے مثال کے طور پر اب انسان کو ہوا کی ضرورت زیادہ ہے سانس لینے کی ہر وقت ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر اکسیجن مہیا کی ہوئی ہے پانی کی ضرورت اس سے تھوڑی سی کم ہے تو آپ کو پانی اسی مقدار سے ہر جگہ ملے گا ایسے ہی دیگر جو ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں جتنی جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اتنا ہی اس کے اللہ تعالیٰ نے ذرائع آسان کیے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اس کے احکامات کی معرفت اس کی قدرت اس کی علم اس کے حکمت کی معرفت انسان کو اس کی ضرورت ہے اور اپنے زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو وہ پیغامات اور تعلیمات دے کر بیجا ہے اس کے سچائی جاننے کے ذرائع بھی اس کے ساتھ ہی بیجے اور یہ رحمت کا تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے یہ چیزیں اس کے ساتھ بیجے اور اللہ تعالیٰ نے بیجی ہیں جیسے آگے ہم جب اللہ کا رسول کی نبوت کے دلائل میں آگے ذکر کروں گے تو اس میں ساری چیز تقاضی کے ساتھ آجائے گی اور دوسرا فورڈ یہ ہے کہ حکمتِ الٰہی کا تقاضہ بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمال درجہ کا حکیم یہ حکمت کے منافع ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رسول بنا کر بیجے اور اس کے ساتھ اس کی علامات نہ بیجے وہ علامات جو اس کے سچائی پر درارت کریں آپ مثال کے طور پر آپ اگر کسی بندے کو آپ کسی دکان پر بیٹھتے ہیں آپ کسی ملازم کو بیجتے ہیں کسی دوسرے دکاندار کی طرف جو اس ملازم کو نہیں جانتا تو آپ دکاندار کو فون کرتے ہیں کہ بھائی جو ملازم فلان آپ کو نشانی آ کر بتائے گا آپ نے اس کو یہ چیز دے دینی ہے وہ میری طرف سے ہوگا جانا اپنی نفس بڑھا کے زندگی ہم یہ کام کرتے ہیں یعنی انسان مخلوقات میں یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ آپ کسی اپنا کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بیجیں اور اگلے بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ آپ کا نمائندہ ہے کہ نہیں ہے کوئی علامت بھی نہ آپ بیجیں جس سے وہ اندازہ لگا سکے یہ آپ کا نمائندہ ہے کہ نہیں ہے جب مخلوقات میں یہ بات عجیب ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ ہر طرح کی نقص اور عیب سے پاک تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ جب اس نے کسی کو نبی بنا کر رسول بنا کر اپنا نمائندہ بنا کر بیجا ہے تو اس کے سچائی کی علامات بھی اس کے ساتھ بھی دی تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی کسی قسم کی دکت مسئلہ پیش نہ آ جائے اور اگلہ جو پوائنٹ ہے کہ عدل الہی کا انصاف کا تقاضی بھی یہ ہے کہ سچے نبی کا عزت اور اکرام کیا جائے اور جوٹا جو ہے اس کو ضریل اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ اگر دونوں برابر ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل اس بات کی یاد نہیں دیتا عدل جو ہے اس بات کا منافی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل انصاف کرنے والا ہے ظلم نہیں کرتا اگر جو ہے وہ سچا نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور جوٹا نبوت کا دعوے دار جو اپنے آپ کو نبی شو کروائے کیا جا سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عدل کے منافی ہے کیونکہ جوٹا جو ہے وہ اس کو ضلیل اور رسوائی ہونا چاہیے کیونکہ اس نے اللہ لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر مفتان بانتا ہے اس لیے اس کا حق جو ہے ضلیل اور رسوائی ضلیل اور رسوائی تو اللہ تعالیٰ کا عدل انصاف یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچے نبی کے ساتھ اس کی سچائی کی علامات بھی بیجے تاکہ اس کو دیکھنے والا سننے والا سمجھ سکیں کہ یہ واقعہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیجا ہوئی آگے جو ہے آخری پوائنٹ اسے والے سے یہ صرف میں آپ کو اقتدائی تمہیدی باتیں ذکر کر رہا ہوں اللہ کرسول کی جو تفصیلی دلائل ہیں وہ آگے آ رہے قدرتِ الٰہی کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ سچے نبی کو نشانیوں کو ساتھ اللہ تعالیٰ مدد کرے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے اس کی بحث بھی اسے ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائے دی جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بڑی سے بڑی مخلوقات بنائی ہیں اتنی بڑی کائنات ہے اتنے اس میں گلیکسیز اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے اتنی عظیم شان سمندر بہاڑ سچے نبی کی نشانیوں کے ساتھ مدد کرے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر رہی ہے کہ وہ اپنے نمائندے کے ساتھ کچھ دلائل کچھ نشانیاں بیجے جسے اس کی جو ہے وہ سچائی لوگوں پر واضح ہو جائے اور سینکڑوں دلائل انبیاء کی بیست یعنی انبیاء کی صداقت پر سینکڑوں دلائل اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں ایک دو دلیں نہیں جیسے اس کی تفصیل آگے جو ہے میں ذکر کروں گا اللہ کا رسول کی نبوت کے دلائل تو اس میں آئے گی اچھا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا سمجھنے والا ہر قابل غور بھی کہ یہ جنبوت ہے نا نبوت اللہ کے رسول کی رسالت جا آپ کسی نبی کا نبی ہونا وہ نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خبر دیتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے اس یہ کام کرنا ہے اس سے مجھے منع کیا ہے تم نے اس کام سے رکنا ہے تو یہ خبر ہوتی ہے نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں ہم تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ کی خبر ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے اب ہم آپ اپنی روز مرہا زندگی میں جو بھی سچی خبر ہوتی ہے یا جھوٹی ہوتی ہے اس کو ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں مختلف ذرائع سے ہم جو ہمارے پاس بندہ آتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ آیا کسی نے اعلان کر دیا ٹی وی پر یا کسی ایسے کسی نے آپ کو فون پر کہہ دیا کہ فلاں بندہ جو ہیں وہ فوت ہو گیا ہے یا فلاں بندہ جو ہیں اس کے ساتھ یہ حادثہ پر تو آپ کے پاس ایسے ذرائع ہوتے ہیں جس سے آپ اس خبر کی صداقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا پتہ لگا سکتے ہیں جو جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے سچا ہے تو اس کا سچ کا اندازہ ہوتا ہے اور ہم یہ کام روز مارا زندگی میں کرتے ہیں تو نبوت بھی خبر ہے جب انسان لوگ جو ہیں اپنے روز مارا زندگی میں سچے اور جوٹے میں فرق کر لیتے ہیں ایسے ہی مثال کے طور پر جو آپ سے محبت کرتا ہو یا نفرت کرتا ہو اس کے دلائل واضح ہو جاتے ہیں کہ واقعاً مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے نفرت کرتا ہے کہ محبت کرتا ہے اس لیے کہ سے جو علم کا دعویٰ کرے تو اس کے علم اور جہالت واضح ہو جاتی ہے مختلف دلائل سے انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ کیا واقعاً یا علم ہے کہ نہیں ایسے ہی کوئے بندہ کہے کہ میں پڑا ڈاکٹر ہوں تو اس کے ڈاکٹر ہونے کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں مختلف ذرائع سے پتہ لگا سکتے ہیں ایسے ہی جو بندہ کسی جیز کا بھی دعویٰ کرے کسی چیز کا بھی دعویٰ کرے وہ اپنے آپ کو دیندار کہے امانتدار کہے اپنے آپ کو خیرخواہ سمجھ رہا ہو ان سب باتوں کا اندازہ جو ہے ہم اپنے روتمرہ زندگی میں کرتے ہیں مختلف ذرائع سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ کیا واقعاً یہ جو بندہ جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے واقعاً یہ چیز میں ہے کہ نہیں تو نبوت بھی مختلف علوم پر مشتمل ہوتی ہے اس میں مختلف کام کرنے کی یا نہ کرنے کی تو نبی کے ساتھ بھی ایچھے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اس کی سچائی اور جھوٹ کا اندازہ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ہم اپنے روتمرہ زندگی میں کیونکہ نبوت کا دعویٰ دار یا تو سچا ترین آدمی کرتا ہے جس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہوتا یا جھوٹا ترین کرتا ہے تو جب نارمل حالات میں ہم سچی اور جھوٹے فرق کر سکتے ہیں تو ان دونوں میں فرق کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے یعنی جو انتہا درجے کا جھوٹا ہو اور جو انتہا درجے کا سچا ہو ان کو جاننا اور بھی آسان کیونکہ جب ہم جو اتنا سچا نہ بھی ہو یا اتنا جھوٹا نہ ہو ان میں فرق کر سکتے ہیں اور جو جھوٹ کی یا سچ کی انتہا پر ہو ایک بندہ جو ہے سچ کی انتہا پر ہے دوسرا جھوٹ کی انتہا پر ہے تو ان میں فرق کرنا جو ہے اور آسان ہے اس لیے نبوت بھی خبر ہے اور جیسے ہم عام اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف خبروں کو جانچتے ہیں ان میں ساتھ اور جھوٹ کی پہچان کر لیتے ہیں تو نبی کو جانچنا اس کی پہچان کرنا سچے اور جھوٹے کی یہ بھی بڑی آسان ہے تو یہ بنیادی چیز جو سمجھنے والی تھی اب آگے جانا ایک اور نقطہ ہے کہ اب نبی کاہن اور جادوگر ان دونوں میں ان تینوں میں فرق کیا ہے اب نبی جو دلائل یا جو نشانیاں نبی کے ساتھ ہوتی ہیں وہ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے بس میں نہیں ہوتی ہیں اب جو کہن ہوتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والے یا جادوگر وہ بھی کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کے بس میں نہیں ہیں تو ہم فرق کیسے کریں گے ہوگی آپ جانتے ہیں جب اللہ کا رسول نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو بعض نے مکہ کے جو مشرقین تھے بعض نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے یہ تو کاہن ہے بعض نے کہا یہ تو شاعر ہے بعض نے کہا یہ تو پاغل ہے بعض نے کہا یہ جادوگر ہے یعنی مختلف القائبات شہ نواز تو ہم فرق کیسے کریں گے سچے نبی میں اور کاہن جادوگر یا شاعر وغیرہ تو وہ بلکل آسان ہے بلکل آسان ہے سب سے پہلا فرق چند فرق ہیں پانچار فرق جو وہ لغمانے بیان کی ہیں سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ سچ کی انتہا پر ہوتے ہیں وہ امانتداری میں اس طرح سے میں یعنی جو جتنے بھی عالی ترین صفات ہیں وہ ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں وہ چاہے امانتداری ہو عدالت ہو شجاعت ہو سبر ہو بردباری ہو اچھا سلوک ہو صلح رحمی ہو غریبوں کا مسکینوں کا لحاظ کرنا اس طرح سے دوسروں کو ساتھ تعاون کرنا خیر خواہی کرنا یہ ساری چیزیں ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں یعنی وہ امدہ اخلاق پر فائز ہوتے ہیں امدہ اخلاق میں ہر چیز آ جائے گی جو جو اچھے اخلاق انسان جو ہے دوسروں کے ساتھ رکھتا ہے اس کے برعکس جو جادوگار اورکہ ہیں یا جوسرے لوگ ہیں وہ عام طور پر جھوٹ بولتے ہیں خیانت کرتے ہیں اس طرح سے برے اخلاق کے ساتھ متصیب ہوتے ہیں اور ان کی باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے پیچیدگیاں ہوتی ہیں بالکل واضح کلیر بات نہیں ہوتی تو پہلا فرق یہ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں ان کاموں کا حکم دیتے ہیں جن میں لوگوں کا فائدہ ہے آپس میں تعاون کرنے کا حکم دیتے ہیں برائی اور گناہ کے کاموں سے منع کرتے ہیں اس کے برقس جادوگار اور کہن وغیرہ یہ عام طور پر یہ اس کے الٹ چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور خود ان کاموں پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں خود ان کاموں پر عمل پیرا بھی نہیں ہوتے یہ دوسرا فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی یعنی کوئی بھی نبی سچا نبی دوسرے نبی کی توہین نہیں کرے گا بلکہ اس کی ہمیشہ تعریف اور اس کے اچھے اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرے گا ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اور بعد نیانوالا نبی جو ہے پہلے کی تعقید کرتا ہے کہ وہ سچا نبی تھا اور اس کے جو اصول جو زوابط اس نے بیان کی ہوتے ہیں ان کی تعاید کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اس کے برقس جادوگر کا ہیں جو ہیں وہ عام طور پر ایک دوسرے کو جھڑلاتے ہیں ایک جادوگر دوسرے کی تقزیب کر رہا ہوتا ہے تیسرا چوتھوی کر رہا ہوتا ہے اور ان کی ایک دوسرے کے دشمنی ہوتی نفرت ہوتی اختلاف ہوتا ہے جبکہ انبیاء ایسے نہیں ہوتا انبیاء سارے کے سارے بھائی بھائی ہوتے ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں ایک دوسرے کی تعاید کرتے ہیں نصرت ورمدد کرتے ہیں اچھا چوتھا فرق جو ہے وہ کہ نبوہ جو ہے یہ سیکھنے سے یا محنت کرنے سے یا چلے کاٹنے سے نہیں ملتی نہ ہی یہ دعا کرنے سے ملتی اور نہ ہی اس کے لئے کیوں خاص وضائف یا ورد ہیں کہ اگر آپ وہ کریں تو آپ نبوت کے درجہ پر فائز ہو جائیں بلکہ یہ صرف اور محض اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے وہ جس کو چاہے اپنا نبی بنا دے اپنے یعنی پیغام کو پہش چانے کے لئے اس کا منتخف کر لے برقس اس کے جو جادوگر ہیں کاہن ہیں دیگر جو غلط کام کرنے والے ہیں یہ سیکھتے ہیں جادو سیکھتے ہیں کہانت سیکھتے ہیں اس طرح سے غیب کی یہ سارے جہن الٹے کام یہ سارے سیکھتے ہیں نبوت جو ہے اس سیکھنے سے نہیں پانچوہ جو فرق ہے کہ جو نشانیاں انبیاء لے کر آتے ہیں جو نشانیاں انبیاء لے کر آتے ہیں وہ تمام کے تمام انسانوں کی قدرت سے باہر ہوتی اور یہ بڑا اہم فرق ہے سمجھنے والا ہے یعنی کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس طرح کی نشانی لے آئے کسی بھی انسان کے بس میں نہیں اور نہ ہی ایسے کبھی ہوا ہے کہ کسی نبی نے کوئی ایسی نشانی یا موجزہ دکھایا ہو جو کسی نبی نے دکھایا ہے موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خار کے عادت ہو یعنی قدرت کے کائنات کے قوانین کے خلاف لیکن جو جادوگار جو کہہن ہوتے ہیں یہ وہ خیزے ہوتی ہیں کہ جو ساری انسانیت کے باس سے باہر نہیں ہوتی بہت سارے لوگ جو ہیں اس طرح کے کرتب جو جادوگار دکھاتا ہے دوسرے جادوگار بھی اس طرح کرتب دکھائے تو اس لیے ایک فرق یہ بھی ہے یہ بنایتی فروق ہیں چار پانچ جو کسی سچے نبی کو جادوگار یا کہہن وغیرہ کو جاننے کے لیے ضروری ہیں یہاں تک کسی کو اگر کوئی بات یا میری بات سمجھنا آئی ہو تو کانڈلی وہ ضرور پوچھ لے تاکہ پھر جو ہم اگلے جو ہیں اگلی بحث مشروع کریں کسی کو کوئی میری بات سمجھنا آئی ہو یا کوئی چیز مشکل ہو جی سن بھی رہے کہ میں خیال ابھی تک شایلن ٹھیک تو اگلی جو پوائنٹ ہے وہ ہے نبوت کے دلائل کی نوعیت تو اس کے چھے زیلی پوائنٹ میں نے ذکر کیے ہیں کہ یعنی یہ تمہید ہے اللہ کے رسول کی صداقت کی جو دلائل ہے اس کے آپ سمجھ لیں کہ یہ تمہید تو پہلی بات یہ ہے کہ دلائل میں تنہوہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ دلیل صرف ایک دلیل نہیں بلکہ مختلف دلائل ہیں جس سے آپ کی نبوہ ثابت ہوتی ایک دلیل نہیں بعض میں سے دلائل آپ کی شخصیت کی طرف شخصیت کے ساتھ منسلک ہیں بعض آپ کی صفات کے ساتھ ہیں بعض جو ہے اس کا تعلق آپ کے جو آپ نے احکامات یا شریعت دی ہے اس کے ساتھ ہیں اور بعض جو آپ کے ہاتھوں پر مرز یا کرامات ظاہر ہوئے ان کے ساتھ یعنی مختلف طرح کے دلائل ایک طرح کی دلیل نہیں قرآن میں ان میں سے ایک دلیل اللہ کے رسول کی نبوت کی دلیل صرف قرآن نہیں ایک قرآن نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے دوسرا ہے کہ نبوت کے دلائل ان سے علم یقین اثر ہوتا ہے اگر سارے کا یقین ہو جاتا کسی قسم کے شخص صبح سے پہلا تھا جو انسان جو ہے وہ غیر جارم دارانہ طور پر نبوت کے دلائل کا مطالعہ کرتا ہے اس کو سمجھتا ہے تو وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ یقین کرے گا کہ اللہ کا رسول کی نبوت ہے وہ صحیح ہے وہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے تیسرا ہے کہ نبوت کے دلائل انسانی قدرت سے باہر ہیں اور جو میں نبی آپ بتایا ہے کہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے جو نبی اپنے نبوت کی یا رسالت کی صداقت کے طور پر دلیل یا موجزہ پیش کرے کرتا ہے جو اس کا نبی ہوتا ہے سچا آدمی ہوتا ہے تو اگر جو ہے وہ کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے جو کسی اور کے بس میں نہ ہو انسان کے بس میں نہ ہو قوانین فطرت کے کائنات کے قوانین کے خلاف تو یہ پکی ٹھکی دیس بات کی دریر ہے کہ یہ بندہ جس نے نبوت کا دعویٰ کی ہے یہ سچا نبی ہے ایسے ہی چوتھا بانٹر جی ہے کہ نبوت کے دلائل نبی کے ساتھ ہی خاص ہوتے ہیں تو نبوت کے دلائل ہیں صرف سچے نبی کے ساتھ خاص ہوتے اس کے علاوہ جادو کہن یا جھوٹا نبی اس کے وہ کبھی بھی ایسی چیز پیش نہیں کر سکتا جو اس کی صداقت پر رکھ وہ ہے جھوٹا سچا نبی جو اللہ اس کی تائید کرتا ہے نصرت کرتا ہے اور اس کی چرہ طرح کی نشانیاں جو اس اس کے ساتھ بھیجتا ہے جیسے ہم آگے انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں ان نشانیوں کا تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اچھا اگلا جو کوئی اس طرح کی یہ پچھلے کی وضاحت ہی ہے کوئی اس طرح کے دلائے لا کر نبی کو چلیج نہیں کر سکتا یعنی یہ ممکن نہیں ہے کوئی بندہ جو ہے وہ ایسی بات لائے جو کسی کے باس میں نہ ہو اور نبی کو کہیں کہ تم اس طرح کیونکہ جو نبی دلیل لے کر آتا ہے جو نبی کی نبوت کی صداقت کی دیل ہوتی ہے وہ کسی انسان کے باس میں ہوتی ہی نہیں کسی بھی نہ انسان نہ جن بھی کسی کے باس بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ میں نے جیسے بتایا کہ وہ قوانین قدرت کے خلاف ہوتی ہے جو رضی نے کائنات میں قوانین بنائے ہیں ان سے ہٹ کر ہوتی اس کے مطابق نہیں ہوتی جیسے مثال کے دور پر اب چاند ہے لیکن اللہ نے اس قانون کو اللہ کے رسول کی رسالت کی دلیل کے طور پر دو ٹکڑے کر دی ہے تو یہ ہے کائنات کی قوانین کے خلاف جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چاند کو دو ٹکڑے کر آخری پوائنٹ یہ ہے کہ تمام دلائل قوت اضاف میں قوت اور اضاف میں برادر نہیں تو یہ تھوڑی بات سمجھنے والی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دلائل آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ایسی علامات یا دلائل ہیں جو اللہ کے رسول کے نبوت کی صداقت کی بلکل قطی دو ٹھوک بڑی دلیل ہیں جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا یا ایسے ہی مثال کے طور پر موسی علیہ السلام کے ہاتھوں یا ڈنڈے کا سام بن جانا یا سمندر میں راستے بن جانا اسے لاتھی مارنے سے اور کچھ ایسے دلائل ہوتے ہیں جو چھوٹے دلائل ہوتے ہیں جس میں سارے انبیاء جو ہیں جیسے کھانے کا زیادہ ہو جانا اللہ کا رسول نے کھانے میں اپنا لعاف ڈالا تو کھانا چار چودہ سو بندوں نے کھایا ایسے ہی آگ کا نہ جلانا جیسے ابراہی علیہ اسلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ نہیں جلایا تو اس طرح کے مختلف دلائل ہیں تو کوئی دلیل ایسی ہوتی ہے جو کسی کے دلائل میں وہ انسان ہنڈر پٹسن یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت یہ سچی ہے تو یہ نبوت کے دلائل کی نوعیت ہے یہ پانچ پوائنٹ ہیں یہ صرف اس لئے ذکر کیا گئے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ دلائل اللہ نے اللہ رسول کے نبوت کی بیجے ہیں آپ کے ساتھ وہ کس کس طرح کے تو ابھی جو اوپر بیعث ہم نے کی ہے جو میں نے بتایا آپ کو وہ تھا جنرل 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 تمام انبیاء سے متعلق تو ابھی ہماری بیعث ہے وہ اللہ کے رسول کی نبوت کے دلائل تو یہ میں نے نیچے دلائل مختصرا ذکر کی ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے شخصی اور اخلاقی کمال اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ تمام اصاف میں جو انسان کے اصاف ہوتے ہیں حسب نصب کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے اپنے کردار کے لحاظ سے اور زندگی میں جو بھی رویہ انسان اپنا آتا ہے ان تمام چیزوں میں آلہ ترین مرتبے برخائز ہو چاہے آپ کی شکل و صورت ہو خوبصورتی ہو زبان کی فساحت و بلاغت ہو حسب نصب ہو اس طریقے سے عقل ہو آپ کا پورت ادراق ہو علم ہو بصیرت ہو سبر ہو بردواری ہو آجزی انکساری ہو عدل انصاف ہو زہد ہو یعنی جو جو بھی آپ لگا رہبادے کی پاس ساری اس طریقے سے مثلا ساف سترا رہنا بہادری دلیری حیاء یہ ساری کی ساری جو ہیں آپ اس میں آلہ ترین منصب پر پائز تھے اور یہ ان چیزوں کے دلائل بھی ہیں بکسرت تاریخ اسلامی اللہ کرسول کی سیرت اور ہر چیز سے بڑے پڑے ہیں کہ اس پہلو سے اللہ کرسول کے بارے میں کسی بھی کو نہ مکہ کے کافروں کو جرت ہوئی نہ کسی بات میں جرت ہوئی کہ آپ کی اخلاق کے بارے میں یا آپ کے شخصیت کے بارے میں کسی عیب پر بحث کریں کیونکہ عیب آپ میں پایا گیا ہے کہ آپ کی صدقت اور ایک آپ کی امانت کیونکہ ان کا ڈیریکٹ تعلق ہے نبوت کے دعوے کے تو اس لئے میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں باقی جس میں آپ مختصر بتا دیا ہے کہ آپ ہر صفت میں آلہ درجہ پر فائز سے اور کسی کافر کو جرت نہیں کہ آپ کے کردار پر آپ کے اخلاق پر کوئی حرف کوئی انگلی اٹھا سکے تو یعنی یہ بھی اب دو چیز جو میں ذکر کی ہیں صداقت و امانت تو کب کبھی بھی زندہ اور نہ کبھی یہ صحابت ہے کہ اللہ کا رسول نے کبھی کسی امانت میں خیانت کی اور اسی وجہ سے آپ کی قوم میں آپ کو سادق و امین کہا جاتا تھا اور اس کے دلائل وقصرت اور اس کے دیل میں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گو سب نے کہ ہم نے تو آپ کو جھوٹا پایا ہی نہیں آپ جو کہیں گے ہم مان لیں اور اس لئے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آپ کی صداقت کی امانت کی درید ہے بلکہ جو صاحب نے سنا ہرکل کا جو ابو صفیان سے ہرکل نے سوال کیے اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا یعنی کبھی زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ بولا تو ابو صفیان رضی اللہ نے خفار مکہ خود اپنی زبان سے قرار کر اور آپ نے اس بات کا ذکر بھی کی ہے میں نے تم پوری عمر گزار رہی اب چالیس سال کا عرصہ جو ہے اور انتہائی صداقت کے ساتھ امانت کے ساتھ گزار رہ تو جب ایک بندہ جو چالیس سال کے عرصہ تک اس سے کبھی جوڑ بولنا ثابت نہیں کبھی اس نے امانت میں خیانت نہیں کی نہ کسی عام بندے سے جوڑ بولا ہے نہ کسی کاروبار میں بولا ہے نہ کسی وعدے کی خلاف ورزی کی ہے وہ حرم لحاظ سے وہ عالی منصب پر پر بہادر بھی ہے سخی بھی ہے رحم دل بھی ہے سبر والا بھی ہے ساری چیزیں موجود ہیں تو کیا چاریس سال کے عرصہ بعد کیا ایسے انسان سے ہم اپنا اندازہ لگیں کہ جو منصب چاریس سال آپ جس بندے کو جانتے ہوں اور اسے ساری چیزیں ساب اتنا ہوں کہ اس نے کبھی کسی سے جوٹ بولا ہے تو ڈریکٹ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر جوٹ بول دے یہ ناممکن ہے اگر اللہ رسول کی نبوت صرف یہی دلیل ہوتی تو یہی کابی تھی آپ کو سچی ہونے کہ ایک بندہ جس نے کبھی جو جو نہیں بولا کسی انسان کیا وہ اپنے رسول کو جانتے نہیں اس نے اس میں عمر گزاری تو پھر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے تو اس لیے یہ انسانی عقل میں یہ ناممکن ہے اور اسی ورہ سے اخنص بن شریق نے ابو جہل سے جب اللہ سے پوچھا کہ ابو جہل سے پوچھا کہ تیرے خیال ہے کہ محمد جوٹ اور ابو جہل نے خود کہا کہ ہم اسے حمین کہتے ہیں اور اب بھی حمین سمجھتے ہیں اس نے کبھی جوٹ نہیں بولا لیکن مسئلہ کیا تھا ابو جہل کو اپنی سرداری کہتے تو ایسے ہی بہت سارے جہاں وہ قصے مشہور ہیں واقعات ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رسول نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور آپ تیرہ سال چالی سال کے بعد آپ نے تیرہ سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں نبوت اور رسالت کے آپ نے تیس سال آرسہ گزارا ہے کبھی کسی کافر کو حالانکہ شدید ترین آپ کے مخالف مکہ کے کافر آپ سنوے ذات پر آپ کے اخلاق پر کردار پر ایک حرف بھی بولنے کی جو نہیں ہوئی کبھی کسی نے کہا ہو کہ نہیں اس نے فلاں موقع پر جوٹ بولا ہے یا فلاں موقع پر اس نے خیانت کی ایسا کبھی نہیں ہوا تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک بندہ جو چالیس سال کا عرصہ جو ہے وہ کسی جگہ پر رہتا ہے اور چالیس سال وہ عالی ترین صفات کا حامر رہا ہے یک قدم جو والتلا کی جات پر کیوں بولے وہ ایسا نممکن ہوتا ہے انسانی معاشرے میں تو ایک دنیل یہ ہے شخصی اور اخلاقی کے مار امید ہے یہ بات آپ امانت کی باقی ہر لحاظ سے کامل ہیں اور یہ اس میں تواتر سے یہ چیزیں ثابت ہیں تو یہ ہے شخصی اور اخلاقی کمال تو اگلا شریعت سازی میں کمال تو میں اس کو مختصر سی وضاعت کر دوں گا اس میں بات بہت لمبی ہے یہ بڑی اہم اور قوی ترین دلیل ہے کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے قرآن مجید میں یا سنت رسول میں کتنے احکامات ہیں اگر آپ اس دلیل کو سمجھ لیں تو کسی کافر کو یہ سمجھانے کے لئے کافی مثال کے طور پر قرآن مجید میں کتنے احکامات ہیں اس میں نکاح و طلاق احکامات بھی ہیں عبادات کے احکامات ہیں نماز روزہ حج زکاست کا خیرات وغیرہ اس میں کاروبار کے احکامات فیصلہ کیسے کرنا ہے احکامات ہیں سیاسی معاملات کیسے جلانی ہیں سارے احکامات ہیں انسان کا تعلق دوسرے انسان کے ساتھ انسان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے احکامات ہیں یعنی زندگی کے ہر پہلوں میں آپ نے جانا ہے بیٹھنا ہے ہر چیز کے احکامات اللہ تعالیٰ کے رسول نے دی ہے وراست کے احکامات تفصیل کے ساتھ پہلی بات دوسری بات یہ ہے اور یہ احکامات ایک وقت کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے کبھی چینج تبدیل نہیں تیسری بات یہ ایک امت کے لیے نہیں دنیا کے ہر نسل کے انسان کے لیے اور قیامت تک کے لیے چاہے سعودیہ بنوی رہتا ہو چاہے پاکستان میں ہو امریکہ میں ہو یورپ میں ہو جہاں کہیں بھی ہو سب کے لیے یہی احکامات اور یہ سب کے لیے موضوع اور مناسب ہے اور قیامت تک کے لیے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ کسی انسان کے بس میں ہے ہماری پارلیمنٹ میں تین سو چار سو بندہ بیٹا ہوتا ہے اور وہ ایک قانون بنانے کے نیا قانون بنائیں یا اس میں کوئی شک ایڈ کرنی پڑے گی یا کوئی حضف کرنی پڑے گی ایک قانون میں اور قرآن سنت میں ہزاروں قوانین اور قیمت تک کبھی تفتیر نہیں ہوگی اور سب کو چیرے جنگے اس طرح قانون لاکے دکھائیں آپ صرف وراست کے مسائل دیں وراست کے مسائل میں اگر آپ مغربی یورپ کی امریکہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ پانچ سو ہزار زار سب کی کتاب ملے گی جو ان میں انہوں نے وراست کے مسائل لکھے ہیں کہ اگر ہمارے ہم بندہ مر جائے تو اس کی ہم وراست کیسے تقسیم کریں پوری ہزار سب کی کتاب اور شاید وہ ہزار سب بھی پورا نہ ہو تیسری جو دلیل اللہ کے رسول کی کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے کام کی ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نے اپنی ذاتی فائدے کے لئے نہیں کی ہے جنہیں اللہ کا رسول نے کیونکہ ایک مثال کے طور پر اس کے بہت ساری مثال ہیں چند ایک مثال جہاں پہلی مثال جو ہے کہ اللہ رسول جہاں کافروں کو جو مکہ کے کافر تھے ان کو سرے عام چیلنج کیا کرتے تھے یہودیوں سائیوں کو آپ نے بغیر کسی تردد کے بغیر کسی شکش اور سارے کافروں کے خلاف کو اس وقت پورا عرب خود پرستی میں مفتلا تھا آپ سب کے خلاف سب کو برات برات کا اظہار کیا تھے اور ان کے معبودوں کی مضمت کیا کرتے تھے اور ان کو پاغل کہتے کہ تم پاغل ہو تم جاہل ہو کہ پتوں کے سامنے جکتے ہو اور آپ نے بہت یعنی بغیر یقین کے ساتھ کہا تھا کہ تم بدر میں شکست ہو یعنی انہیں کنفرم کہا کہ تم انقریب شکست ہونے اور میں تم پر غالب ہوں اور یہ آپ نے کہا کس وقت ہے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مکہ سے آپ نکال دیا گیا آپ پاس کچھ بھی نہیں تھا بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کرے گا تو یقین کے ساتھ کبھی نہیں کہہ سکتے لیکن اللہ کا رسول نے بغیر کسی شک شبہ کے یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کافروں کے بارے بات اور دوسری آیت جو ہے دوسرا سوالے سے اللہ تعالیٰ نے آیت نادل کی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں لوگوں سے بچائے گا تیری جان کو کوئی خطرہ نہیں اے نبی تیری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تجھے اللہ تعالیٰ لوگوں سے کافروں سے محفوظ کرے گا کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے جب یہ آئیت اتری تو آپ نے جو سوا ریگارڈ سے آپ کی حفاظ کیا کرتے تھے ان کو آپ نے حکم دے دیا کہ تم یہاں سے جاؤ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے میرا اللہ مجھے میرے دشمنوں سے بچائے اب یہ بات آپ تصور کریں کہ کوئی جھوٹا ہے جھوٹا ایسے کہہ سکتا ہے بلکل نہیں کہہ جھوٹی گارڈ ہے تم جاؤ تم ضرورت نہیں مجھے میرا اللہ بچائے کہ یہ بات کسی جھوٹے سے توقع نہیں کی جا سکتا جھوٹا آدمی ہمیشہ جو ہے وہ اپنی حفاظت میں اس کو ٹینشن لگی ہوتی ہے میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں تم بچاؤں گا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے تم اپنے جاؤ مجھے کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے تمام صحابہ کرام کہ تم چرے جائے اب یہ بات ہے وہ جھوٹا نبی کبھی نہیں کہ سکتا ایسے ہی اللہ کا رسول نے سورہ لہاب آپ نے پڑھی اور یہ صورت ابو لہاب کی زندگی میں نازل ہوئی تھی تو اس صورت میں اللہ کا رسول نے ابو لہاب کو اور اس کی بیوی کو کہ اگر تم دونوں جہنم کا اندن بنو اور یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے بڑی مضبوط دلیل تقریبا کموں پیش دس سال ابو لہاب اس سے تھوڑا بہت آگے پیش ہو سکتا ہے ابو لہاب اس صورت کے نازل ہونے کے بعد زندہ رہا ہے ابو لہاب جہنمی ہے اس کی بیوی بھی جہنمی ہے ابو لہاب بھی جہنمی ہے اس کی بیوی بھی جہنمی اب اگر ابو لہاب اللہ کا رسول کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تو وہ جھوٹموٹ کا اسلام قبول کر لیتا ظاہری طور کہ لو میں اسلام قبول کر لی ہے تمہیں جہنمی کہہ رہے اب میں کیسے جہنمی بتاؤ لیکن اس کو توفیق بھی نہیں میری کیونکہ جس اللہ نے صورت نازل کی تھی اس کو پتا تھا کہ ابو لہاب جھوٹموٹ بندہ اسلام قبول نہیں کرے اور یہ بڑی وضبوط دلیل ابو لہاب کا قصہ ہے ابو لہاب اس حالت میں کھر پر مرا تو اب یہ آپ نے اتنی بڑی دمکی دی اس کو اب وہ چاہتا تو صرف زبانی کہا دیتا چاہے اندر سے ایمان نہ بھی دیتا صرف زبانی نہیں ملی اللہ نے بتایا تھا خبر دی تھی یہ نہیں کہے گا تو وہ نہیں کہا اس لئے یہ ایسی چیز ہے جو جو جھوٹا نہیں کہے گا ایسی باتیں کبھی کوئی جھوٹا نہیں کرتا ہوتا یا جھوٹا شخص نہیں کرتا ہوتا کہ کسی اور کے بارے اتنے اعتماد یقین کے ساتھ کہے وہ ہمیں شخص کی بات کرے جہاں تردد ہوگا لیکن اللہ کا رسول نے بلکل یقین کے ساتھ چوتھی دلیل جو ہے اللہ کا رسول نے جن اور انسانوں کو چیلنج کیا قرآن کے ساتھ قرآن کی طرح کا لے کر آؤ کوئی لے آؤ پہلے کہا پورا قرآن لے آؤ پھر کہا دس صورتیں لے آؤ دس پارے لے آؤ دس صورتیں پھر کہا ایک صورت لے آؤ تو اتنا بڑا چیلنج اور اس دور میں جب فساحت و بلاغت عروج پر تھی وہ عربی زبان کے انتہا درجے کے ماہر بلکہ وہ قصیدے پڑھا کرتے تھے آج کے موقع پر دیگر جو ہوتے تھے تہوار وغیرہ اور دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے شیئر اشائری میں